ملکم تو پروگرامنگ فنڈیمنٹلز سٹرنگ ایک سیکنس او کریکٹرز سراؤنڈد بائی کوٹس ایدھر سنگل اور ڈبل عام طور پہ جب ہم الفابیٹک ڈیٹا استعمال کرتے ہیں تو ہم سٹرنگ کا استعمال کرتے ہیں اگر سے یہ الفابیٹس تک محدود نہیں ہوتا مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں اگر سے پیسٹ ہوں ایک سٹارٹنگ کوٹ ہے اس کے بعد میں نے اپنی سٹرنگ لکھی اور سٹرنگ کے بعد میں نے ایک سپیشل کریکٹر ایکسکلیمیشن سائن جو ہے وہ بھی پیس کیا اور پھر میں نے ایک کوٹ دوبارہ استعمال کیا تو یہ جو کوٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کوٹس کا مطلب ہے کہ یہ سٹرنگ یہاں شروع ہو رہی ہے اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو میں اس سٹرنگ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور پھر آخر کے کوٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹرنگ یہاں ختم ہو گئی یہ سٹرنگ کو ہم سنگل کوٹس کے اندر دیکھ سکتے ہیں سنگل کوٹس کی وجہے اگر ہم چاہیں تو ہم ڈبل کوٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ اس سٹرنگ کو دیکھیں تو یہ بھی ایک بالکل valid اور acceptable سٹرنگ ہے اس سٹرنگ میں بھی ہم نے کچھ characters لکھے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں اس کو change کر کے لکھ دیتا ہوں سٹرنگ سے کچھ بھی آئیر ہے اور فرز کریں چلیں میں ایکزکلیمیشن نہیں ڈالنا چاہتا ہوں ایک ڈاٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس وہ سٹرنگ کے لئے دیتا لکھے ہیں سنگل کوٹس اور ڈبل کوٹس اس میں فرق کیا ہے سادہ لفظوں میں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم سٹرنگز لکھ رہے ہیں پائیتھون آپ کو یہ فیسلیٹی دیتی ہے کہ آپ سنگل کوٹس اور ڈبل کوٹس دونوں میں انکلوز کر سکتے ہیں ڈبل کوٹس کا ایک فائدہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹرنگ کے اندر بھی کوٹ کا استعمال کرنا چاہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں اگر آپ چلے ہم خود دیکھ لیتے ہیں اس کو اگر میں لکھوں I am a teacher اب اگر آپ اس سٹرنگ کو دیکھیں اس سٹرنگ کے اندر بھی میں نے ایک سنگل کوٹ کا استعمال کیا ہے اب آؤٹسائیڈ میں نے ڈبل کوٹس پلیس کر دی ہیں لیکن اگر یہی چیز میں یوں کرنے کی کوشش کروں کہ جیسے میں نے اندر رائیٹ لیکن آپ کو کلرز ہی آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ سٹارٹ کوٹ یہ ایک کریکٹر اس کے اندر آیا اور دوسرا سنگل کوٹس کو مرے گا تو یہ سمجھے گا پائیتھون کا انٹرپیٹر کہ سٹرنگ ختم ہو گئی لہٰذا یہ کہے گا کہ یہاں سینٹیکس ایرر ہے سٹرنگ تو یہاں پہ ختم ہو گئی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آگیا آپ نے مزید بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پائیتھون کا انٹرپیٹر کہ آپ اس کے بعد مزید کچھ لکھیں گے تو اگر آپ سٹرنگ کے اندر بھی کوٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لائک سنگل کوٹس کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے لکھ کے ڈبل کوٹس میں انکلوز کر دیں اور اسی طریقے سے اگر آپ فرض کریں کہ ڈبل کوٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اندر لائک فرض کریں کہ میں یہ جو آئی ہے میں اس کو ڈبل کوٹس میں امفیسائز کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ سٹرنگ کو سنگل کوٹس میں لکھ سکتے ہیں ڈبل کوٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک سٹرنگ کے اندر ڈبل کوٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سٹرنگ کو سنگل کوٹس میں انکلوز کرنا چاہیے پر اگر آپ ایک سٹرنگ کے اندر سنگل کوٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا تو اس صورت میں آپ کو سٹرنگ کو ڈبل کوٹس میں انکلوز کرنا چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جیسے کہ ہم نے اس کیس میں دیکھا we received an error ہمیں اس قسم کا error دیکھنے کو ملے گا اور using the interpreter notice how the color of the input changes before and after you put quotes on both sides of the string so یہ چیز ہم witness کر چکے ہیں یہاں interpreter کے اندر کہ quotes کو place کرنے یا نہ کرنے سے colors میں کس طریقے سے دیدی آتی ہے فرض کریں میں یہ یہاں پہ ایک command میں نے copy کر دیا میں نے لکھا print اور parenthesis کے اندر لکھا ہے hello آپ کے خیال میں جب میں اس command کو execute کروں گا تو کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے pause کر کے سوچئے اور guess کیجئے کہ کیا ہوگا تو ہمیں ایک error ملتا ہے which is again a name error a name error and it says name hello is not defined right یہ name error ہم نے پسٹی ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا کہ name error کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے بنیادی طور پر ہوا کیا کہ جب ہم نے یہ لکھا hello آپ غور سے دیکھیں اگر تو hello کو ہم نے کسی قسم کی quotes کے اندر enclose نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی string بنانے کی کوشش ہم نے نہیں کی تو بائی ڈیفالٹ python یہ سمجھے گا python کا انٹرپیٹر کہ ہم نے کوئی ویریابل استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اگر ہم اپنی اوپر کے لاغز میں دیکھیں تو کہیں بھی ہم نے hello کے نام سے کوئی ویریابل بھی ڈیفائن نہیں کیا تو ہمیں ایک error ملتا ہے which says name hello is not defined یعنی python کا انٹرپیٹر یہ expect کر رہا ہے کہ آپ اگر ایسا کوئی word combination استعمال کریں گے تو آپ نے اسے یقینا پہلے کہیں ڈیفائن کیا ہوگا اگر آپ نے اسے ڈیفائن نہیں کیا تو وہ آپ کو یہ error دے دے گا کہ یہ جو لفظ آپ نے لکھا ہے hello یہ پہلے کہیں ڈیفائن نہیں ہے اسے ہم name error کہتے ہیں دو صورتیں ہیں یا تو آپ hello کو پہلے ڈیفائن کر لیں یا اگر آپ simply hello print کرنا چاہتے ہیں this will print hello for you so quotes میں close کر دیں it will become a an acceptable thing اگر آپ ویسے ہی لکھیں گے تو پھر ضروری ہے کہ آپ نے اس کو اوپر کہیں بطور variable declare کیا ہو یعنی یہ نام رکھا ہوا ہو اور اس کے آگے اس کی کوئی value بھی آپ نے assign کی ہوئی ہو تو اس صورت میں جب آپ print کریں گے اس variable کو تو اس کی value ہمارے پاس print ہو جائے گی you know that pretty well now okay so ایک چھوٹا سا quiz ہے which of the following are valid strings اس کو بھی آپ pause کر کے پہلے خود sort out کیجئے کیا یہ ایک valid string ہے ada جی بالکل ada ایک valid string ہے چونکہ ہم نے دونوں اس کو double quote میں close کیا ہوا ہے so that's perfectly all right اس case میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے start quote single اور end quote double place کیا ہے so this should not be acceptable right similarly اگر میں اس کو یوں کر دوں start quote double کر دوں اور end quote single کر دوں تو یہی error آئے گا right اس case میں اگر آپ دیکھیں تو start quote لکھا گیا ہے لیکن end quote نہیں ہے so again you will receive a problem here آپ کو string اگر شروع کی ہے تو آپ اسے close بھی کرنا ہے اگر آپ simply ada لکھیں تو کیا ہوگا یہ سے guess کیجئے اگر میں simply یوں لکھوں ada تو اب کیا ہوگا جی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ نے ٹھیک guess کر لیا ہوگا کہ name error آئے گا کیونکہ آپ اس کو string کے طور پر نہیں لکھ رہے تو اب python interpreter expect کرے گا کہ شاید کوئی variable ہے اور اگر variable ہے تو یقیناً اسے استعمال کرنے سے پہلے کہیں define کر چکے ہوں گے تو اس نے آپ سے یہ کہ there is a name error that the name ada is not defined anywhere اگر آپ اس کو define کر لے تو اس variably treat کر لیتا string تو بہرحال اپنے سے نہیں بنائے اس case میں similarly اگر آپ دیکھیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہاں ہم نے کیا کیا ہے so what do you think will happen i will print the string as it is double quote ہے وہ maintain کیا جائے گا کیونکہ آپ نے single quote سے start کیا single quote سے end کیا تو درمیان میں double quote خواہ شروع میں ہو درمیان میں کہیں ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں okay next is that we have a little quiz again define a variable name and assign to it a string that is your name آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک variable بنائیے اس variable کا name رکھ لیجئے and assign to it a string that is your name ظاہر ہے ہمارا نام string type ہی کا ہوگا چونکہ اس میں alphabets کا استعمال ہم کرتے ہیں تو name کے نام سے ایک variable بناتے ہیں اور اس کو ایک string assign کرنی ہے آپ مرضی ہے آپ single quotes میں بھی لکھ سکتے ہیں چاہیں تو double quotes میں بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میرا نام محمد اتیق ہے تو میں اس کو یوں place کر سکتا ہوں name is assigned محمد اتیق اور اگر ہم یہ course نہیں